ویلکم ٹو مائی فرینڈ میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فوڈ جوب یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف مارڈنل لینگویج میں دوستو اس کے جتنے بھی مختلف شعروں میں کیمپس ہیں ملتان پشاور کراچی تو اس میں دوستو نیو جوبز آئی ہیں دو ہزار بائس میں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جوبز خیالہ سے کمپلیٹلی معلومات دوں گا تو نئے آنویل دوستو سے روکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بار وقت پہنسکے دوستو کیونکہ اس چینل فوڈ جوب پہ جو بھی نیو جوبز آنونس کی جاتی ہیں وہ بالکل آثینٹک اور ٹھیک ہوتی ہیں دوستو تو ہم بہت سرچ کر کے اس کا جو فل تحقی کر کے اس کی ویڈیو بناتی ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کی بغیر تو دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو پلائی کرنے کی مختلف ڈیٹس ہیں خاص طور پر جو جو لوگ ملتان کیمپس پشاور کیمپس کراچی کیمپس اور جو لوگ پرنٹنگ مشین میں اور الیکٹرین یا ڈرائیور میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں دوستو انہیں ان کی طریقہ چودہ یا پندرہ جولائی ہے اور باقی جو ویکنسیاں ہیں نیچے اسلام آباد جو ہے جوبز اسلام آباد میں تو اس کے علاوہ کوئٹا کیمپس میں ہیں اور اس میں بلوچی اینڈ برہائی لینگویج کی جوبز ہیں اور ملتان ملتان کیمپس کی جوبز ہیں تو اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کسی میں اکیس جولائی ہے اور کسی میں پچیس جولائی ہے دوستو ان کی سب کی جو ہیدر آباد بلوچی کے یا دوسرا فیکلٹی جوب فار این یو ایم ایل کراچی کیمپس بلوچی این بہاری لینگویج اس کے اگر کریں چیک کریں تو اس کی تقریبا پچیس جولائی دو ہزار بائیس ہوگی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تو ان کی مختلف ڈیٹس ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سبھنا کہ سب جوبز کی ایک ڈیٹ نہیں ہے دوستو مختلف اس کے اگر بات کریں تو یہ ہے کراچی کیمپس کی جوبزیں اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پچیس جولائی دو ہزار بائیس اور کسی میں اکیس جولائی اور کسی میں پندرہ جولائی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور چیک کر لینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپلائی کر دیں تو اس کا اور بعد میں آپ کو پتا چلے کہ اس کی تو اپلائی کی ڈیٹ گزر چکی ہے تو سب کی الادالہ تھا ہے جس جس بھی جوب کے بارے میں اس ویڈیو پر کلک کریں گے تو یہ ساری جوبز آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر جو لوگ فیصلہ بہت کیمپس جوب میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈاؤن لوڈ ایڈورٹیزمنٹ پر کرنا ہوگا کلک سب کی الادالہ تھا تو یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے ساری جو جوبز ہے وہ دیکھ لینی ہے مثال کے طور پر اس میں بات کریں اس میں ہے کللوگر کلاسیفیر اور اس پر کچھ کنٹرکٹ بیس بھی بھی ہیں اور کچھ ریگولر بیس بھی بھی ہیں تو دوستو یہ بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہوگا اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کا اپلائی بزریہ ڈاک ہوگا انٹرسٹ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں اپلیکیشن فار الانگ ڈیٹیل سی وی سی وی اینڈ اٹسٹڈ فوٹو کابیز آف آل ڈا ایڈوکیشنل ڈاکیومنٹ سے مطلب ہے آپ لوگوں نے ایڈوکیشنل ڈاکیومنٹ ہے ڈومی سیل کشنہتی کارڈ آپ کی پاسپورٹ سائز موجودہ پکچر اور سی وی آپ لوگوں نے بھیجنی کہا ہوں گی یہ آپ لوگوں کو بتا ہر جو ہے ادارے کا مطلب ہے ملتان کراچی پشاو اور حدراباد جس میں اپلائی کریں گے ان کا اڈریس ایڈریس ہوگا جو یہ ایڈوکیشنل کے نیچے لازمی لکھا ہوگا یہ آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک سے ریڈ کرنا ہوگا تو اگر جو لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیصل آباد فیصل آباد میں تو ان کا اڈریس ہے ریجنل ڈریکٹر این یو ایمل فیصل آباد کیمپس فائیو کلومیٹر مین جڑھاوالا روڈ جڑھاوال روڈ نیر پولیس سٹیشن صدر فیصل آباد تو یہ ایڈریس ہے یہاں آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ سیمنٹ کرنا ہوں دوستو آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ اس ویڈیو کی ڈسکریپن جو لنک ہے اس لنک پہ کلی کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ پہنچائیں گے تو آپ جس بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں مثال کے طور پر جو لوگ لہور کیمپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دو آپشن ہے ایک ہے ڈاؤنلوڈ ایڈورٹیزمنٹ یہاں سے آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے جوب کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون کون سی جوبز ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ کیا یہ ساتھ چیزیں بلکل کلیر منشن کیوں گے اور نمبر ٹو پہ ہے ڈاؤنلوڈ فارم تو آپ ڈاؤنلوڈ فارم پہ کلک کریں گے تو یہ فارم وہ ہے جو آپ لوگوں نے ڈاؤکومنٹ بھیجتے وقت ساتھ اسے بھی فل کرنا لازمی ہے اس کے اوپر پکچر لگانی ہوگی پوسٹ کا نام لکھنا ہوگا جس ڈیٹ کو آپ سابنٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹ وہ ڈیٹ لکھنی ہوگی اس کے بعد وہ جو سیمپل چیزیں ہیں نیم فادر نیم آئی ڈی کار نمبر ڈیٹ آف برث یا آپ اس کے بعد اپنی کولیفکیشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ اس کی ساری ڈیٹیل دینی ہوگی تو یہ ایک فارم اوپر پکچر بھی لگانی ہے باقی سارے ایڈیوکیشن ڈاکومنٹ ایڈی کارڈ سمیت تو اس کے بعد اور جو آپ لوگوں کی جو آپ ایکسپیرینس سارٹیفیکیٹ ہیں وہ بھی ساتھ لگانے ہو اور سارے سب اٹیسٹڈ کروا کے آپ لوگوں نے پیجنی ہوں گے جس ڈریس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈریس ہر جوب کا اعلیٰ اڈریس ہے دوستو امید ہے کہ ان ڈریس آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ کسی چیز کے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آری تو بلکل شنوانے کی ضرورتی ہے لازمی مج دوستے کمنٹر بکس میں رابطہ کرو یا میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرے واتسان پر نمبر ملے گا وہاں سے بھی دوستو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو انشاءاللہ لازمی میں گائیڈ کروں گا ہو سکتا ہے کوئی گھنٹہ دو یا ایک دن لیٹ ہو جائے لیکن لازمی آپ لوگوں کو ریپلائی کروں گا اور آپ لوگوں کو معلومات دوں گا یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ